گورکپور میں برسات کے بعد سنکرامک بیماریوں کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے سواس محکمہ مستعد ہوا ہے سی ایم او ڈاکٹر شریقان تیواری نے میڈیا سے باتشیت میں بتایا کہ برسات کے بعد جن جلید بیماریوں کے پھیلنے کی اشنکہ بنی رہتی ہے ایسے میں لوگوں سے باسی کھانا نہ کھانے کی اپیل کرنے کے ساتھ ہی آس پاس کے علاقوں میں صاف صفائی پر زور دیا گیا ہے خاص کر جل جماؤں کی وجہ سے مچھر اور مکی کے لاروہ سے سنکرامک بیماریوں کے خطرہ بنا رہتا ہے ایسے میں شہر سے لے کر گاؤں میں جن جاگرکتہ ابھیان چلایا جا رہا ہے خاص کر ایک جولائی سے لے کر اکتیس جولائی تک سنچاری روگ نینترہ ماہ کے تحت گاؤں میں جاپانی انسلائٹی سے بچنے کے لیے ٹھیکہ کرڑ کیا جا رہا ہے ساتھی لوگوں کو سوچتہ کے پرتی جاگرک کرنے کے لیے زور دیا جا رہا ہے اس کے ساتھی سی ایم او نے بتایا کہ برسات کے موسم میں ہیٹ اسٹروک کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے خاص کر بارش کے بعد تیز دھوپ میں لوگوں کو ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بنا رہتا ہے ایسے میں تیز دھوپ میں پوری آستین کے شرٹ پہنے ساتھی مچھروں سے بچاؤ کے اپائے سی ایم او نے سجایا ہے ساتھی سی ایم او نے کہا کہ برسات کے موسم میں شاکہاری اور منسہاری کھانا ہمیشہ تازہ ہی کھانا چاہیے اس سامن میں گورک پور نیف سمادادہ سے بات کرتے ہوئے مکشی کی سادھیکاری ڈاکٹر ایس کے تیواری نے کہا برسات کے بعد ویکٹر جنیت جل جنیت یہ بیماری بہت تیجی سے پھیلتی ہیں اور اس کا کارن ہوتا ہے کہ برسات کے بعد مچھر کے لاروہ بہت سارے پیدا ہوتے ہیں اور مچھر کی گروت بڑھ جاتی ہے مچھروں کے بڑھ جانے سے مچھر سے ہونے والے تمام روک چکنگونیاں پائلیریا ملیریا ڈینگو اور ہمارے اس جنپد میں اور آس پاس کے پوروی اترکردیش کے جنپدوں میں اس کا پرکوپ بڑھ جاتا ہے اور یہ جل جمعہ جو ہوتا ہے وہ چاہے چھوٹی جگہ پہ ہو چاہے ٹوٹے برتنوں میں ہو ٹائروں میں ہو بالٹیوں میں ہو گھروں میں پڑے ہوئے کوڑے میں جو ٹوٹے ہوئی سامان پڑے ہوتے ہیں اس میں ہو چاہے کولر میں ہو یا چاہے چھوٹے چھوٹے چوہلا جس کو آپ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں ہو وہاں پہ یہ پنپتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی ہے تو یہ بیماریاں سب ہوتی ہیں اس کے لئے ہم لوگوں نے ٹھیکہ کرن کی بیوستہ شروع سے چلی آ رہی ہے کیا ہے کہ ای ایس جی سے بچاؤ کے لئے ہم جیپنی جنس افلائٹیز کا جی بیکسینیشن اپنے شیڈول میں سامل کیے ہوئے ہیں صاف صفائی سوکشتہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جولائی سے ایک اتیس جولائی تک سنچاری روگنی انترن ماہ چل رہا جس میں بارہ بھی بھاگ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں جس میں صاف صفائی کے بارے میں جھاڑیوں کو کاٹنے کے بارے میں نالوں کے صفائی کے بارے میں وہاں گاؤں میں فاغنگ کرانے سور باروں کے صفائی یہ ساری بیوستہ چل رہی ہے اور بہت اچھے سے سب ہی بھاگ ہم کو کوپریٹ کرتے ہیں سواستہ بھی بھاگ اس کا نوڈل بھی بھاگ ہے ہم ان سے سامنجس سستاپید کر کے لوگوں کو جنجا گروپ بھی کر رہے ہیں اسکولوں کے مادہم سے ریلیوں کے مادہم سے پوسٹرز بینرز کے مادہم سے گروپ میٹنگز کرتے ہیں پردھانوں کے ساتھ ہماری آشائیں آنگنواری این ایم سیتینوں مل کے مہیلاؤں کی بیٹھک کرتی ہیں مہیلہ سموہوں کی بیٹھک کرتی ہیں جس سے ان کو یہ سب جانکاری ہو کہ وہ اپنے آسپڑوز کی صفائی رکھیں اپنے گھر میں صفائی رکھیں جنتہ سے میری اپیل ہوگی کہ ایسے موسم میں سڑی گلی سبزیاں کٹے پھل جوسز جو گندی طرح سے بنائے جا رہے ہیں ان کا سیون ملکل نہ کریں باسی کھانا نہ کھائیں کھانے کو ڈھک کے رکھیں کیونکہ ایسے موسم میں مکھیاں بھی کافی پیدا ہو جاتی ہیں اور یہاں ایک پرچولن میں نے اور دیکھا ہے جب میں گاؤں میں جاتا ہوں کہ پتلی والی چھوٹی والی مچلی کافی دن پہلے وہ اس کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے رکھے رہتے ہیں سکھا سکھا کے اس کو بنا کے کھاتے ہیں وہ کتہ ہی نہیں کرنا چاہیے اسی طرح مانسہاری لوگ پرانا مانس نہ کھائیں رکھے ہوئے بنا کے میٹ رکھ لیا اس کو کئی دن تک کھائیں گے تو فوٹ پوائزنگ ملٹی ادس کے شکایت بڑھ جاتی ہے ایسے موسم میں جہاں جل جنید بیماریاں جہاں پر آپ کے ویکٹر جنید بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں اس کے ساتھی ساتھ ہیٹ سٹروک لگنے کا جب بارش ختم ہوتی ہے اور بہت تیز دھوپ ہوتی ہے تو اس میں ہیٹ سٹروک کی بات بھی سامنے آتی ہے اور لوگوں کو ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے جس میں کی ان کا ٹیمپریچر اچانک بہت بڑھ جاتا ہے اور پسینہ نہیں نکلتا ہے اور بارڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کو بار بار پانی پینا چاہیے اس کو ڈھک کے رکھنا چاہیے پوری آستین کے کپڑے پہننے سے دو فائدہ ہیں ایک تو مچھر کم کاٹیں گے جگہ کھلی نہیں ملے گی اور دوسرے ان کو دھوپ یا ہیٹ سٹروک کی سمسیا نہیں ہوگی یہ سجھاؤ اگر لوگ مانیں کہ سکشتہ اپنا ہے ساف سفائی رکھیں آس پڑوز گھر کھانے میں اور اپنے جیون شائلی میں تو ایٹی پرسنٹ بیماریاں برسات کی جو پھیلتی ہیں وہ ہی نہیں ہوں گی گندگی کی وجہ سے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کے سمیں سکین ڈیزیزز بہت ہو جاتی ہیں لوگوں کو داد کھاج کھجلی بھی ہونے لگتی ہے وہ بھی صرف گندگی کی وجہ سے ہوتی ہے تو لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ جو چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں جہاں پہ پانی بھر جاتا ہے وہاں بالو ڈال دیں وہ پھلت ہو جائے مٹی سے بھر دیں پانی نہ جمع ہونے دیں اور جو اپنے گھروں میں ٹوٹے پوٹے برتنوں اور انے جگہوں میں جو میں نے بتایا پانی بھر جاتا اس کو بھی صاف کر دیں اور سکھا کے رکھیں جتنا ڈرائی رکھیں گے اتنا ہی مچروں کا پنپنا کم ہوگا اور جل اُبال کر پیئیں بھوزن ڈھگا ہوا رکھیں اور گرم بھوزن کریں باسی بھوزن نہ کریں سب سے آسان طریقہ شدہ جل پینے لائق بنانے کا ہے اُبال کے پانی پینا اور دوسرا طریقہ ہے کہ 20 لیٹر پانی میں ایک کلورین کی گولی کریش کر کے ڈال دیں اور اس کے نیچے کا پانی چھوڑ کے پورا پانی پینے لائق استعمال کر سکتے ہیں ڈیپ بور ہینڈ پائپ انڈیا مارکا ٹو کا بھی پانی پینے لائق ہوتا ہے اور گندہ پانی نہ پینے گندے پل نہ کھائیں گندہ کھانا نہ کھائیں تو کسی بھی طرح کی ایسی بیماری سے بچ سکتے ہیں